السلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ پاپ دیکھ رہے ہیں الکرم ایڈکیشنل چینل آئیکم پارٹ ٹو سٹیرڈ کی کلاس دیکھ ہم حاضر ہوئے ہیں بزنس سٹیٹکس کی ٹھیک ہے آپ کا جو ہے وہ موڈویڈ میڈین کا چیپٹر کلیر ہو گیا امید ہے کہ سب کو سمجھ بھی آگی ہوگی کیونکہ میں نے بہت ایزی ویسے سمجھا رہا ہے اور سہا ساتھ میں نے کہا پہتے ہی شورٹ کوسٹر بھی آپ کو دے دی ہیں اس میں صرف یہ یہ کنسٹ فارمولی کلیر تو کوسٹر کوئی بھی آجے تو آپ ایزی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی تیاری کروا رہا ہوں جو ایکزیم میں آنے ہے اس میں مین جیپٹر دیا آپ کے موڈویڈ میڈین والا ٹھیک ہے اب آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انڈیکس نمبر کا ٹھیک ہے یعنی یہ وہ چیپٹر اگر آپ نے کل نہیں ہے تو بس ایزی تیاری ہو جائے اور بچے ہم اسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ ایم سی کیوز کھان سے کریں تو ایم سی کیوز جو آپ کی بک ہے اس میں سے کریں انشاءاللہ بیک پر اس میں سے ہی آنا ہے کیونکہ وہ ادھر سے ہی بناتے ہیں اور ایسے بھی اگر آپ کو کنسٹ کر رہا تو پھر ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں انڈیکس نمبر کا کہ انڈیکس نمبر ہوتا کیا سب سے پہلے تو میری چیز ہے سٹورٹ کو یہ بتا دیں یہ ہمارے پاس ہے آئیکن پارٹو کی کلاس ہے ٹھیک ہے اور میں یہ بتا دوں کہ انڈیکس نمبر یہ بیکوں کے سٹورٹ کے لیے بھی ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں کیونکہ یہ چیزیں اس میں بھی ہے اور وہ آئی سے اس کے جو بچے ہیں سٹیٹس کے وہ بھی سمجھ ستے ہیں کیونکہ یہ چیکٹر اس کے اندر بھی ہے تو کنسٹ کر رہ کرنا ہے چاہیں اسے وہ آجا ہاں مرضی سے آجائے اچھا انڈیکس نمبر ہوتا کیا ہے بیسکلی دیکھیں یہ ایک خاص قسم ہے اس کی ایوریج کی which is used to compare جو کہ استعمال کی جاتا ہے compare کا مطلب مقابلہ کرنا کسی کا معازنہ کرنا one group of data which other group of data a group of data میں سے دوسرے گروپ میں data سے سمجھا ہوں گا کہ میرے پاس دیکھیں یہ 1902 کے لیے کہ میرے پاس سال ہے ٹھیک ہے اور پرائز اس میں اس نے دیوئے کتنی دو سور پہ اگر میں 1993 پہ جاؤں وہاں پرائز ہو گئی ہے 400 اگر میں آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ نے ایک سال کو دوسرے سال سے compare کرنا ہے کہ کتنے کا difference آیا ہے زیادہ دیکھیں دو سو ہے بھی چار سو ہے تو اس کے لیے ہم جا استعمال کرتے ہیں ہم index number کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا فامولہ easy ہوتا ہے وہ ہمیں بڑے easy طریقے سے وہ نکال کے بتاتے ہیں کہ کتنے کی variation آتی ہے تو index number اسی کو کہتے ہیں ہے تو اس کی بہت سی definition جو کہ سیمپل ہے وہی آپ کو بتائی جاری it is a specialized aggregate which is used to compare one group of data to other group of data ٹھیک ہے easy اور اس میں زیادہ آپ کا prices کا اور quantity کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک سوال آپ کو exam میں آس میں آتا ہے میں بہت سیمپا طریقے سے کروں گا اس کو اتنا بڑا چھوڑا نہیں لے کے جانا صرف 2-3 پوائنٹ کے سٹوڑے سمجھے اور آپ نے subject کو پر سکے میرے پاس ہی موکنی بھی ہے ٹھیک ہے آج اس کو سٹارٹ کریں اس کو کوشش کریں جلدی سے ختم کریں اس کے بعد تین سا چیٹر آپ کے رہے گیا گراف والا یعنی تین چیٹر آپ سمجھے سٹیر آپ ہوگی اگر آپ کو ساتھ ساتھ مجھیں گے کیونکہ پیلا چیٹر ہے وہ ساتھ شورٹ کسٹر پیٹ 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 سمبر میرے پاس 208 اور یہ کتاب دیکھنا ہے اکسر یہی سٹوڑل رکھی بزنس سٹیٹس کی اور یہ ہے میرے خواہد سے عظیم کیاڈوی والو کی ہے دیکھ لیتے ہیں ہم جز نیو آئی کیاڈوی والو کی اکسر یہی سٹوڑل رکھی کتاب سے رکھی ہوتی ہے تو کوسٹن کے طرف چلتے ہیں آپ نے کوسٹن کہاں گے آج یہ بہت پسٹن آگیا سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل دیکھیں کیا خواہد نمبر آپ نے انڈیکس نمبر فائنڈ کرنا ہے اے آج سے لے 2008 تک اس اس سے آپ سے یہ کہ انڈیکس نمبر فائنڈ کرنا بہت ہی سمپل ہے کوئی ایسا چکر ہے کہ کرنا کیا ہے اس کو ہم نے کیونکہ سٹارٹ کا اکسر پروب ہوتی کہ انڈیکس نمبر ہے تو فائنڈ کیسے کریں گے کیسے لکھتا ہوگا اس میں کونسی فارمیل ڈالنے ہے تو وہ چیز میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ سمپل طریقے سے کسی انڈیکس نمبر فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کو کنفیوجن ہی نہ ہو جلائے میں آپ بتاتا ہوں یہ پھر ہم کوسٹن لکھ دیتے تو آپ کے آپ کے لئے آسانی ہو کوسٹن کی طرف آتے ہیں یہ میرے پاس اس نے کیا دیا کوسٹن گو آن ہے یہ دیکھیں انڈیکس نمبر کو فائنڈ کرنے کا فارمولا میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آپ اس کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی P1 is equal to P0 multiply by hundred اگر میں آپ کو بتانا چاہوں یہ دیکھیں relative price relative ہے اوپر لکھاتا ہے price in current year ٹھیک ہے اوپر یہ ڈیچے ڈیچھ لکھاتا ہے price in base year ٹھیک ہے اور یہ short ہے price in current year price in base year یعنی P اس کو note کہتے اس کا مطبب بہتا ہے base year ٹھیک ہے اور جو P1 ہوتا ہے اس کو P1 کہتے اس کا مطبب بہتا ہے current year ٹھیک ہے P1 اور P0 ملٹیپلائی بہت ہنڈر یہ دیکھیں میرے پاس یہ کیا ہے یہ current price ہے ٹھیک ہے یہ جب میں پندرہ لے دیا وہ base year اس نے بتا تھی ہے اس نے کہ دو زار کا لے دیا پندرہ اس کو میں پندرہ نیچے رکھا اور ملٹیپلائی کیا ہنڈر سے کرنا ٹھیک ہے اس کو میں صوب کیا تو میرے پاس کیا آگیا صوب آگیا clear اسی طرح P1 وہی فارمولا میری current price کیا چوتا ہے لیکن base year تو اس نے بتا دی ہے base year اس نے پندرہ اس کو ملٹیپلائی کیا ہنڈر سے میرے پاس آگیا 93.33 یعنی base سیم رہے گی لیکن current price کیا ہوتی جائے کی چینج ہوتی جائے کی ہر سال میں ڈیفرنٹ prices آپ کی یہ concert clear ہوگا اب میں اگلے کے پاس آگیا تو میرے پاس 20 ہے لیکن base سے مجھے اگلا میرے پاس 21 ہے 20 man پاس اگلا اور میں پاس آگیا 140 ٹھیک 24 ہے 24 گرانٹ 100 اس کو ملٹیپلائی گیا 160 simple اگلا گرانٹ پرائیس میرے پاس بہن پاس 15 اس کو ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس کیا آگیا 130 اس کو تریپا اشاری کے بعد دور کمیلے ہیں بس یہ اکلا میرے پاس کرنٹ پائس پچیس ہے اس کو ملے پندرہ سے ڈیوائٹ کیا اس کو ہنڈر سے ڈیوائٹ کیا تو میرے پاس 166.67 اور میرے پاس اکلا کیا ہے اٹھارہ اٹھارہ کو ملے پندرہ سے ڈیوائٹ کیا یہ سارا دیکھیں بیس ہے سیم ہے کیسے میں بتا دی ہے اگر وہ دیکھیں اگر فرس کہنے کو مجھے کہتا دوزارہ دو کی بیس ہے نہیں تو میں نے سب کے نیچے اس کو ڈیوائٹ کرنا تھا 20 کو کرنا تھا اگر وہ مجھے چار کا کہتا تو میں نے سب کے نیچے اس کو ڈیوائٹ کرنا تھا 24 کو کرنا تھا تو یہ میں آپ کو بڑے ایسی طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طرح اس کو میں نے کیا تو میں نے پاس آگئے 120 اور 23 میں نے پاس کرنٹ پرائس ہے اور بیس ہے میں نے پاس پندرہ اس کو میں نے ملٹیپیائی کیا تو 180 آگیا اب یہ سوال دیکھیں بچی طرح سے پیلا پسٹل کرو ہے میں آپ کو خود بھی آپ پرائے کر سکتے گا یہ کمپلیٹ ہو گیا بہت سیمپل پھر آپ کو بتا رہے کہ یہ سٹیپ جو ہے کنڈے کی ضرورتی ہے اس کو تو صرف یہ ریکوائر ہے یہ چیز ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی لیے بتا رہیے اس کو جسٹ کلیپیٹر میں کر لے اور یہ آنسر آپ دیکھ دے تو یہ بہت سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو کروا دی یہ تھا آپ کا انڈیکس نمبر کے پرائس انڈیکس نمبر کیسے نکالتے ہیں اب جب دوسرا کوٹیس ہیں کہ دیکھیں پانڈیکس نمبر آپ دا فالنگ پائنس Wir dha base year 2005 یہ سیم اس کی کوپی ہے تو اس کو گیا کرنا آپ اس کو پریکٹیس کرلے بہت اسی طریقے سے ہوں پھر آپ مجھے بتانا کا سمجھ ہے کوئیڈ سے بتا دیں کہ سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے بتائیں چلیں کہ جو میں کروا رہا ہوں بچے کو واقع سمجھ آ رہی ہے اب 3 & 4 جب اس کیا مرد ہے اور یہ موسٹ دیم پیٹیس کی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر اپ کرواؤں گا اور باقی چپڑہ آپ نے ٹینشن نہیں نہیں بس آپ بنے رہے ہماری ویڈیو کو کیا کر لیں آپ سبسکرائب کرنے اور نیچے دیئے برائی کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے اس کی نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں بس آپ لوگوں جو ویڈیو سمیلے اس کی تیاری کریں اٹینشن نہیں نہیں سوچنے نہیں اسی پوزیٹیو سوچنا ہے اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ امتحان میں کامیوں آپ اور کامران ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں لائک کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ آپ کے دوستوں میں شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ